دوستو اگر آپ برنگو سنگھ کو ایک اچھا فینیش ایر مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ایپیل دوہزار تیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ یعنی کہ ایپیل دوہزار تیس کا انیس سو مقابلہ سم آپ تو چکا ہے کولگاتا نائٹ ٹائٹلز بنام سندر درپات کے بیچ میں دوست اس مقابلے کو جیتنے کے لیے آخری اور میں کرنگو سنگھ بلے باز سے کے گیار دو سو انتیس رنگ کے لکش کا پیچھا کر رہی تھی چھے گیندوں پر بتیس رنگوں کی درکار تھی پہلی گیند پر شاردل تھاکر تھے رنگو سنگھ نان سٹائکر رہن پہ تھے امران ملیق نے پہلے ہی اس سریعے سے گیند پھیک کر کیچ آؤٹ کر آ دیا پہلی گیند پر شاردل تھاکر کو اور اس مقابلے میں باران مناغا شاردل تھاکر آؤٹ ہوئے دو سو اگلی گیند پر امیشی آدب نائپلے پاس سٹائک پر آئے دو سو انہوں نے اس طریقے سے گیند کو ہلکے سے ٹچ کر کر سنگل لے کر سیدھی طریقے سے سٹائک دے دی رنگو سنگھ کو لیکن اب جیت کے لیے چار گیندوں پر اکتیس رنگوں کی درکار تھی اگلی گیند پر اس طریقے سے سویپ شارد کھیلنے کی چکر میں گیند کو ڈاٹ کر بیٹھے رنگو سنگھ دو سو اب تین گیندوں پر اکتیس رنگوں کی درکار تھی اگلی گیند کو اس طریقے سے آف سائٹ کی طرف کھیلا رنگو سنگھ نے لیکن اس گیند پر بھی کوئی رنگ نہیں آیا دو سو دو گیندیں ڈاٹ ہوئی دو سو پانچوی گیند جیسے ہی رنگو سنگھ کو پھیکی عمران ملک نے تو اس طریقے سے رنگو سنگھ نے شاندار بڑا شاٹ کھیلا اور اس گیند پر چھے رنگ آگئے لیکن اب صرف ایک ہی گیند باقی تھی اور پچیس رنگ چاہیے تھے جیت کے لیے چونکہ ناموں گنسی بات تھی آخری گیند بھی شاندار درکھ سے یورکر گیند رکھی عمران ملک نے اور اس گیند پر بھی ماتر ایک رنگ ہی لے پائے رنگو سنگھ اور آخری اور میں کل آٹھ رن آئے جس کے جلتے تیس رنوں سے سندر آباد نے مقابلہ جیت لیا اس مقابلے میں رنگو سنگھ نے کچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دو سو آئی پیل دوہزار تیس کے انیس سوے مقابلے میں جہاں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سندر آباد کی ٹیم نے دو سو اٹھائیس رن لگا لیے تھے آئی آپ کو بتاتا ہے کیسے کالکتہ کی ٹیم اتنے رن کے لکش کا پیچھا کرنے ہوتری رحمت اللہ گرباز ہوترے جگدیشن کے ساتھ سلامی بلے باز بن کر لیکن تیسری ہی گین پر پہلے یوگر کی بومنشور کو مار کی اس گین پر بڑا شاڑ کھیلنے کی چکر میں گرباز پیچھے گڑے فیلڈر امران ملک کے ہاتھوں میں گیند کو مار بیٹھے پہلے ویکن ملی شونیر انپر رحمت اللہ گرباز آؤٹ ہوئے دو سو ان کے بعد وینگٹے شہیر بھی وہی غلطی کر بیٹھے ہوا میں کھیل بیٹھے جنسن کی اس گین کو پیچھے مار کر اپنے شاندار کیج لبگ لی وینگٹے شہیر دسرن منا کر گیارہ گینوں کا سامنا کرتے اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے ان کے ٹھیک بات آئے تھے نارائن لیکن آتے ہی یہ بھی بڑا شاڑ کھیلنے کی چکر میں اپنے بلے کا ایچ دے بیٹھے گیند کی نیچے ایک اور پر فیلڈر نے شاندار کیچ لپک لی دس گلتے نارائن بھی ماتر شونیر منہ کر آؤٹ ہوئے تین بڑے دھٹکے لگے لیکن اس کے بعد جگدیشن نے ایک اچھی پاری کھیلی لیکن اس کے ٹھیک بات وہ بھی سویپ شاڈ کھیلنے کی چکر میں سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں مار بیٹھے گیند دس گلتے جگدیشن 36 رن منا کرے کس گنوہ سامنا کرتے آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے رسل رسل سے بڑی امید تھی لیکن مارکنڈے کی اس گیند پر اپنے بلے کا ٹاپ ایچ دے بیٹھے اور ایک اور بار فیلڈر کے ہاتھوں میں جا کر گئی گیند بڑا جھڑکا لگا کہ کیار کو تین رن پر قطرناک بلے باز آنڈرے رسل آؤٹ ہوئے دوستو اس کے بعد رنگ کو سنگ اور نتیش رانہ نتان پر بلے باز ہی کر رہے تھے دونوں کے بیٹھ میں جکچی سائیداری بھی ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے کپتان نتیش رانہ نے کپتانی پاری کھیلی اور اپنا بہتری نردشوں تک پورا کیا دوستو یہ پوری کوشش کر رہے تھے گیند کو انتیم اوورو میں لے کر جانے گی لیکن اس کے ٹھیک بات اس طریقے سے 75 رن پر نٹراجن کی بل شاٹ پر کھیل بیٹھے گیند اور فیلڈر نے شاندار کیچ لپگ لی بڑا جھٹکا لگا کہ کیار گڑیم کو کپتان سیٹ بلے باز نتیش رانہ 75 رنوں کی شاندار پاری کھیل 40 گیندوں کا سامنا کرتے آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد لارڈ شاردو لٹھا گرائے لیکن یہ بھی آخری اوورو میں آؤٹ ہو کر رہے گئے رنکو سنگ نے انتیم میں ایک لڑائی پاری کھیلی انتیم اوور تک بلے بازی کی بہترین اردوشہ تک لگایا لیکن رن کافی زیادہ تھے 228 کا لقص تھا جس کے لئے اس مقابلے کو 23 رنوں سے سندر آباد نے جیت لیا جی اور دوستو 23 رنوں سے سندر آباد نے اس طوفانی مقابلے کو جیت لیا اور اپنی دوسری جیتہ حاصل کی دوستو اگر آپ براہ اولتری پارٹی کو ایک اچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل 2023 کا ایک اور دوپانی مقابلہ شروع ہو چکا ہے سندر آباد بنام کالکتان آئیٹرڈرز کے پیچ میں ایڈن گارڈنز کے لاجواب میدان پر کے گیار کے کپتان نیتی شرانہ نے اس مقابلے میں ٹوزی تا اور پہلے کے انتبازی کو جنا دوستو میاں کگروال اور ہیری بروکس علامی پلے پاس بن کر آئے اسے مقابلے میں دوستو ہوں سبی کو بتا دے اس مقابلے میں ہیری بروکس نے شروعات تابر توڑ دلائی دوستو ہوں سبی کو بتا دے اس مقابلے میں ہیری بروکس نے شروعات تی ایورو میں ہی پہلے ہی ایور میں بارہ سے زیادہ رنڈ ٹھوک دی اور ایک تابر توڑ دلائی ان کے ساتھ اچھے پلے پاس تک کر رہے تھے میاں dissolve لیکن ان کی پاری کافی جیزا دیمی ہو چکی تھی دو سو ایک طرف سے ہیری بروک پارٹ لے میں اچھے شورٹ لگا رہے تھے تو وہی ہیری بروک شاندار فارم میں نظر آ رہے تھے لیکن نتیش رانہ نے کپتانی دکھاتے ہوئے پانچوے اور میں لے کر آ گیا اندرے رسل کو میاں کا گروال کے سامنے اور آتے ہی میاں کا گروال کے بلے نے ایجلیا رسل کی اس گیند کا تیجے سلپ میں گھڑے چکر بورتی نے شاندار کیچ لپک لی میاں کا گروال کی پہلی بھی گھڑ گھڑی نورن مرا کر تیرہ گیندوں کو سامنا کرتے میاں کا گروال آؤٹ ہوئے دو سو ان کے بعد آئے راہو تریپاڈی جی آتے ہی انہوں نے پہلی ہی گیند پر چوکہ لگا ہے رسل کی لیکن انتیم گیند پر رسل کی اس گیند پر اپنے بلے گائزے بیڑے گروپاز نے شاندار کیچ لپک لی نورن مرا کر تریپاڈی جی بھی آؤٹ ہوئے دوستو فیلال کریس پر کپتان مارکر مات چکے ہیں دوستو لیکن اس کے بعد بھی بلے بازی خطرناک ہو گئی سندراباد کی دوستو اب تک کی آئی پیل میں ایسی بلے بازی نہیں تھی سندراباد کی طرف سے ہیری بروکس نے تو اپنا بہادرین اردشہ تک لگایا لیکن ان کے ساتھ توفانی بلے بازی کر رہے تھے ایڈن مارکرم کے ساتھ ہیری بروک دونوں کے بیچ میں بڑی سادے داری ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے ایڈم مارکرم بھی اپنے توفانی اردشہ تک تک پہنچ گئے ماتر پچیس گیندوں پر لیکن چھا بیسویں گیند پر اردشہ تک لگا آگر چکر وٹی کیس گیند پر روسال کو اپنی کیسے بیٹھے اور کپتان مارکرم اردشہ تکیے پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد آئے ابھی شیخ شرما انہوں نے بھی ماتر سترہ گیندوں کو سامنا کرتے ہوئے بتیس رنوں کی تابڑا توڑا بلے بازی کی اور یہ بھی انت میں آگر آؤٹ ہوئے لیکن اب بات کر لیتے ہیں آئی پیل دوہزار تیس کے پہلے شتکیے بلے باز کی جیان دوستو ہیری بروکس نے اس مقابلے میں انت تک بلے بازی کی اور اپنا شتک پورا کیا پچپن گیندوں میں آخری گیند پر انینگ کی دو سو سو رنوں کی نابات پاری کے لیے ہیری بروکس نے پچپن گیندوں میں تین چھکے و بارہ چھوکے لگا کر اسی کے ساتھ ہیتراباد نے اپنے بیس اور میں دو سو اٹھائیس رن جڑ دیئے جیانا دوستو دو سو اٹھائیس رن سندراباد کی ٹیم نے جڑ دیئے جو اپنے آپ میں ہی کافی بڑا ٹوٹل ہے لیکن دوستو آپ ہیری بروکس کے اس طوفانی شتک کو دس میں سکتے نمبر دیں گے ہمیں کامنٹیں بتائیں دوستو اگر آپ بیرنگ کو کوئی اچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ایپل دوہزہ تیس کا انیس سو مقابلہ سماپ تو چکا ہے سندراباد بنام کالکتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں دوستو آپ سبی کو بتاتے سندراباد نے مقابلہ تیس رنوں سے شاندار طریق سے جیت لیا کیونکہ اس مقابلے میں پہلے بلے باز ہی کرنے اُدری تھی سندراباد کی ٹیم دوستو پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے پہلے سلامی بلے باز ہیری بروکس سندراباد کے اور آئی پیل دوہزہ تیس کے پہلے شیطک لگانے والے بلے باز بنے ان کی سو رنوں کی پاری کے بطولت دوستو اٹھائیس رن ہیدراباد نے لگا دیئے چار ویڈ کو کر انہیں ٹارگٹ کا پیچھا کرتے شروعاتی وکٹے جانے کے باوجود بھی کپتان نیتی شرانہ نے کپتانی پاری کھیلی سے مقابلے میں پچھیتر رنوں کی تھی تالیس گینوں میں دوستو انتی موور میں کافی زیادہ رن چاہیے تھے گیندے کافی کم تھی پریشر میں آگر نیتی شرانہ بھی آؤٹ ہوئے پچھتر رن منا کر دوستو انتی موور میں پلے بازی کر رہے تھے رنگو سنگھ وہ بھی کل تیس رن چاہیے تھے آخری رنگو میں جیتنے کے لیے دوستو پہلی گین پر پکٹ چلی گئی اس کے بعد تو ناممکن ہو گئے جیت کیونکہ پانچ چکے لگا اگر بھی ایک اور بار نہیں جیتا سکتے تھے رنگو سنگھ اور آگے ایک چکا لگایا صرف رنگو سنگھ نے آخری اور میں جس گلتے تیس رنوں سے کولکتا نائیڈ ایڈر سے مقابلہ ہار گئی جیانا دوستو سندر درابہ نے تیس رنوں سے مقابلہ جیت لیا لیکن دوستو آپ کولکتا کی ہار کے پیچھے کس کو کارن مانتا ہے